السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع علمت نبینا ابل قاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین و لعانت اللہ علی عادائهم اجمعین من یومنا حازہ الى قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدت من لسانی يفقه قولی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم انداللہ اتقاکم پروردگار عالم قرآن مجید میں صاحبان تقوی کی فضیلت اور ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک مکرم اور محترم وہ ہے جس کے اندر تقوی پایا جاتا ہے تمہارے نزدیک جو بھی محترم ہو لیکن اللہ کے نزدیک محترم صاحبان تقوی ہے اللہ کے نزدیک نہ دولت میں یار ہے نہ سروت میں یار ہے نہ اقتدار میں یار ہے نہ حکومت میں یار ہے نہ شہرت میں یار ہے نہ نام نمود میں یار ہے نہ آل اولاد میں یار ہے نہ گھربار میں یار ہے نہ خاندان میں یار ہے نہ قبیلہ میں یار ہے نہ سماج میں یار ہے میں یار تقوی ہے اگر تقوی پایا جاتا ہے تو وہ انسان اللہ کے نزدیک مکرم ہے محترم ہے بزرگ ہے اور عزت والا ہے اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ معبود ہم سب کو قرآن مجید اور معصومین علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَاتَيْنَا قَلْكَوْثَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَرْ اِنَّا الشَّانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ اللہُ حُمَّنَا صَلِّ الْيَرْبُ اللہُ حَمَّنَا صَلِّ الْيَرْبُ اللہُ حُمَّنَا صَلِّ الْيَرْبُ اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبینا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین و لعنت اللہ علی آدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی یفقه قولی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سید المرسلین وشفیع المزنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلا امام المسلمین امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب صلوات اللہ وسلامه علیہ وعلا سیدت نسائل عالمین وبذات خاتم النبیین سیدتنا فاطمت بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلا الحسن المجتبہ والحسین الشہید بکربلا وعلي ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموس ابن جعفر وعلي ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلي ابن محمد والحسن ابن علی علیہم السلاة والسلام اللہم صل على مولانا صاحب الزمان اللہم صل على مولانا صلوات اللہ وسلامه علیہ اوسیکم عباد اللہ ونفسی بتقوى اللہ میں خود اپنے کو اور آپ سب کو تقوى الہی اور عبادت و اطاعت پروردگار عالم کی وسیعت و نصیحت کرتا ہوں ایام ایام اعزاء فاطمیہ اور اسی مناسبت سے پچھلے جمعے سے جو گفتگو شروع ہوئی ہے وہ ہے خطبہ فدق اور اس خطبہ فدق سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس میں تقریباً بائیس نکات بائیس پوائنٹ جس پر بی بی نے گفتگو کی ہے اور ان میں سے صرف شروع کے چار یا پانچ پوائنٹ آپ کی خدمت میں بیان ہوئے تھے اور گفتگو فلسفہ بے صد تک پہنچی تھی کہ پیغمبر خطی مرتبت کو مبعوس کیوں کیا گیا اس وقت حالات کیسے تھے تم لوگ کہاں پڑے ہوئے تھے تم کو کہاں سے نکال کے میرے بابا نے کہاں پہنچا دیا اور آج ان کی زہمتوں کے اوپر ان کی تکلیفوں کے اوپر تم نے پانی پھیر دیا اور انہی کے آل کے مقابلے میں آگئے اور انہی کے آل کے اوپر تم ظلم اور ستم ڈھانے لگے اس کے بعد بی بی نے اپنے بابا کی رہلت کا ذکر کیا ہے سمع قبضہ اللہ علیہ قبض رعفت و اختیار و رغبت و ایسار اس کے بعد اللہ نے انتہائی شفقت مہربانی اور رغبت کے ساتھ انہیں بلا لیا انہیں اٹھا لیا اب وہ اس دنیا کے مسائب سے آرام میں ہیں راحت میں ہیں ان کے گد ملائکِ ابرار اور رضاِ الہی ہے اور سر پر رحمتِ خدا کا سایہ ہے خدا میرے اس باپ پر رحمت نازل کرے جو اس کا نبی وحی کا امین مخلوقات میں منتخب مصطفیٰ اور مرتضی تھا اس پر سلام و رحمت و برکتِ خدا ہو مرمہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور اب جب اپنے بابا کی رہلت کا ذکر کر چکی بی بی تو اس کے بعد دین قرآن اور ولایت کے سلسلے میں لوگوں کی ذمہ داری انتم عباد اللہ نصبو عمرہی و نحیہی و حملت الدینہی و وحیہی و امناؤ اللہ علیہ انفسکم و بلغاؤہو الی الامم بندگان خدا تم ان کے حکم کے مرکز ان کے دین و وحی کے حامل اپنے نفس پر اللہ کے امین اور امتوں تک اس پیغام امتوں تک اس کے پیغام پہنچانے والے ہو ظاہر زبادہ کی جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتے دی سورے نازل ہوتے تھے تو یہ آیتیں اور یہ سورے انہی لوگوں کے درمیان میں جو جناب زہرہ کے سامنے بیٹھے تھے انہی لوگوں کے درمیان میں پیغمبر بیان کرتے تھے دیکھو آج یہ سورہ نازل ہوا ہے آج یہ آیت نازل ہی ہے آج یہ اللہ کی طرف سے ختم آیا ہے تمہاری ذمہ داری کیا تھی تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ ان آیتوں کو ان سوہوں کی حفاظت کرتے تم نے اس قرآن کو اٹھایا ہے تم اس کے حامل ہو تم اس کے امین ہو تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم آگے کی نسلوں تک ایک کو صحیح طور پر پہنچاتے اس کے پیغام رسا ہو اس کے پیغام کو پہنچانے والے ہو اگلی امتوں تک تمہارا خیال ہے کہ تمہارا اس پر کوئی حق ہے حالانکہ تم میں اس کا وہ اہد موجود ہے جسے اس نے بھیجا ہے اور وہ بقیہ ہے جسے اپنی خلافت دی ہے اس نے بقیت اللہ خور لکم اللہ کے بقیے سے برکے کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے جسے اپنی خلافت دے دی ہے وہ خدا کی کتابِ ناتق قرآنِ صادق نورِ ساتھِ زیاہِ روشن ہے جس کی بصیرتیں بیان اور واضح اور آشکار اور اس کے اسرار جو چھپی ہی باتیں ہیں وہ بھی واضح زواہر منور اتباع قابلِ رشق قائد رضاِ الٰہی اور سماعت ذریعہِ نجات ہے ان جملوں کے اوپر آپ غور کریں ہو سکتا ہے کہ بچوں کے لئے جملے سخت ہوں جو اس میں گفتگو ہے یہ قرآن کی عظمت مولانی المومنین یعنی خلافت اور قرآن کی عظمت کو کس طریقے سے بیان کیا ہے بی بی نے کہ خلافت کیا چیز ہے اور قرآن کی کیا عظمت اور کیا مقام ہے قرآنِ مجید جو کہ کتابِ ناتق یعنی یہاں ایک طرف خلافت یہ خلیفت خلیفت اللہ نہیں یہ کتابِ ناتق ہے یہ بولتی ہوئی کتاب ہے جس طریقے سے یہ قرآن اور سورے اور آیتیں تمہارے ہاتھوں میں ہیں اسی طریقے سے آج علی کے حصے تمہارے درمیان میں ہے یہ قرآنِ ناتق ہے یہ بولتی ہوئی کتاب ہے یہ قرآنِ صادق ہے یہ روگوں کو روشنی دینے والا نور راستہ دکھانے والا نور ہے اس کی بصیرتیں جو ہیں بلکل واضح اور آشکار ہیں اور اس کے ظاہر منور ہیں اس کے اتباہ کے اوپر رشک کرو اس کی پیروی کرنے کے اوپر رشک کرو کہ ہاں علی جیسا امام ہم کو ملا ہے کہ علی جیسا امام اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے رشک کرو اسی سے اللہ کی روشن حجتیں اس کے واضح فرائض مخفی مہرمات روشن بیانات کافی دلائل مندوب فضائل لازمی تعلیمات اور قابل رخصت احکام کا اندازہ ہوتا ہے یہ جتنی بھی باتیں ہیں اگر آپ کو احکامِ الہی معلوم کرنا اور جاننا ہے وہ دو ہی راستے ہیں یا قرآن یا اہلِ بیت نہ قرآن اہلِ بیت کے بغیر ہیں نہ اہلِ بیت قرآن کے بغیر ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں نہ اہلِ بیت قرآن کے بغیر سمجھ میں آئیں گے نہ قرآن اہلِ بیت کے بغیر سمجھ میں آئے گا اگر تم کو قرآن کو سمجھنا ہے اہلِ بیت علیہ السلام کی حدیثوں کو پڑھو ان کا سہارا لو اور اگر اہلِ بیت کی معرفت حاصل کرنی ہے تو قرآن کی آیتوں کو پڑھو یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے دا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے میرے اہلِ بیت جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی گبرا نہیں ہوگے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوزِ قوسر پر وارد نہ ہو جائیں اب اس کے بعد جو بیبی کی گفتگو ہے جس میں بہت سے شکوک اور شبہات جو آج بچوں کے نوجوانوں کے جوانوں کے ذہنوں میں آتے اور چھوٹے چھوٹے بچے ریزن معلوم کرتے ہیں بابا اس کا کیا ریزن ہے بابا یہ چیز کیوں ہے بابا ایسا کیوں ہے یہ حکم کیوں آیا جنابِ زہرہ نے یہاں سے ان احکام کے فلسفیے کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان عبادتوں کو رکھا کیوں ہے ان تمام چیزوں کو واجب کیوں کیا ہے فجعل اللہ الایمانہ تطہیرا لکم من الشر اللہ نے ایمان کو کیوں قرار دیا ہے اللہ نے ایمان کو قرار دیا ہے شرک سے پاک ہونے کے لئے تب کہ تم شرک کے قریب نہ جاؤ تم شرک نہ کرو تم شرک سے پاک ہو جاؤ اس وجہ سے اللہ نے ایمان کو رکھا ہے اس خدا وحدہ اللہ شریک کی عبادت کرو اس کے بھیجے ہوئے انبیاء اور اس کی نازل کی ہوئے کتابوں کے اوپر نماز کا وقت آتا ہے تو وہ پیشانی کہ جو روٹ کے اوپر تم سینہ تان کے چلتے تھے اور سر اٹھا کے چلتے تھے لیکن یہی سر اس خاک کے اوپر پہنچتا ہے جسے سب سے پست کہا گیا ہے لہذا تم زمین کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھ کے یہ احساس کرو اور اس بات کو قبولے خود کہ ہم کچھ نہیں ہیں ہمارا وجود کچھ نہیں ہے ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے لہذا نماز کو اللہ نے قرار دیا ہے تاکہ خرور تمہارے اندر نہ پیدا ہو گھمانڈ نہ پانے پائے کہ جس کے ساتھ تم گلیوں میں اور روڈوں کے اوپر اور محلوں میں دو چار دس لوگوں کے ساتھ سینہ تان کے چل لے ہو یہی لوگ نماز میں تمہاری صف میں ہیں اور جب یہ نماز میں تمہاری صف میں آتے ہیں تو اگر تم نے سینہ تانہ رکھا تو نماز ہو نہیں ہے جس طریقے سے ان کے سر زمین پہ ان کی پیشانی زمین پہ ٹکے ویسے ہی تم بھی اپنی پیشانی زمین پہ ٹکو یہاں کے اوپر غریب امیر چھوٹا بڑا کچھ نہیں سب اللہ کے بندے ہیں سب انسان ہیں سب مسلمان ہیں سب صاحب ایمان ہیں وَالزَّقَاطَةَ تَسْكِيَةً لِلنَّفْس وَنَمَاءً فِرِّزْق زکاة گھاٹے کا سودھا نہیں ہے یہ بی بی کے الفاظ ہیں زکاة تو کیوں رکھا ہے زکاة تو نفس کی صفائی کے لیے خالی نفس زکاة خالی مالی کو پاک نہیں کرتا خیر و خیرات سے خالی مالی پاک نہیں ہوتا ہے بلکہ خیر و خیرات اور زکاة کے ذریعے سے نفس پاک ہوتا ہے نفس میں للہ یہ پیدا ہوتی ہے نفس میں طہارت آتی ہے زکاة کو نفس کی صفائی اور رزق کی زیادتی کے لیے اس نے رکھا ہے تاکہ تمہارا نفس پاک ہوتا رہے اور تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا رہے تمہارا رزق ہوتا رہے خود اللہ اللہ کا وعدہ ہے یہ جتنے بھی بی بی کے جملے اس خدبے میں ہیں اور یہ جو ریزن بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید اٹھائیے آپ کو اسی سے ملتی جلتی آیتیں آپ کو نظر آ جائیں گی اسی سے مطابق تب کرتی ہوئے آیتیں آپ کو مل جائیں گی تو زکاة کو رکھا ہے تاکہ نفس پاک ہو اور رزق میں اضافہ ہو وَسِّيَامَا تَنْبِيحًا لِلْإِخْلَاسِ روزے کو کیوں واجب کیا روزے کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ تمہارے اندر سے ریا دکھاوان مائش بناوٹ بنوٹ خطل ہو جائے اور تم خالص ہو جاؤ تمہارے اندر خلوص پیدا ہو جائے اس وجہ سے اللہ نے روزے کو رکھا ہے مہوار کے رمضان میں روزے سے متعلق گفتگو میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک انسان یہ نہ کہے کہ میں روزے سے ہوں یا روزے سے نہیں ہوں سامنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا سمجھے گا کہا نماز پر ہوئے حج بہرحال جانا ہے کچھ کرنا ہے نماز کچھ کرنا ہے جہاد نکلنا ہے خیر و خیرات یہاں سے کم سے کم بند مٹھی کے ساتھ جس کو دے رہے اس کو تو پتہ چلے گا کہ ہاں اس میں نکالی زکاة جتنی بھی عمال ہے سب میں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی باخبر ہوتا ہے روزہ ایک ایسی خالص عبادت ہے جسے بندے اور اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں کسی کو نہیں معلوم ہے کہ یہ روزے سے ہے لہذا ہم نے روزے کو اللہ نے روزے کو کیوں واجب قرار دیا روزے کو واجب قرار دیا ہے خلوص کے مستحکم ہونے کے لیے والحج تشید لدین اور حج کو دین کی تقویت کے لیے واجب کیا ہے تاکہ تمہارا دین مضبوط ہو تمہارا ایمان مضبوط ہو حقیقت میں آج بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے جس خرص سے ان چیزوں کو واجب کیا تھا آج اس کے مقصد سے اور حدف سے ہم دور ہو گئے ہیں اسی میں سے ایک حج ہے کہ جسے صرف ایک نمائش بنا دیا گیا ہے اور آج اس موجودہ سعودی گورنمنٹ کے جو کوشش ہے خدا لانت کرین آلے سعود کے اوپر کہ جس طریقے سے آج ایک ابھی جو حالات ہیں وہاں کے اور جس طریقے سے بھی آپ نے سنا ہو گئے دس دن پہلے جو ورڈ کے فیمس سنگرز ان کو بلایا گیا جدی ان کی پارٹی رکھی گئی مکہ اور مدینہ میں فلمحال کھولے جا رہے ہیں شراب کے اڈے قائم کیے جا رہے ہیں وہ جو بورڈ لگے ہوئے تھے کہ غیر مسلم کا داخلہ ہاں حرام ہے ان بورڈوں کو ہٹا دیا گیا اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جس طریقے سے دوسرے شہروں میں پیورسٹ آتے ہیں دنیا بھر کے اور وہ مختلف قسم کی لباس اور مختلف قسم کی عداؤں کے ساتھ شہروں میں وارد ہوتے ہیں آپ دیکھئے گا دو چار سائل میں مکہ اور مدینہ کی یہی اگر سور رہی تو یہی حالت ہونے والی ہے کہ اب وہاں آپ کو حاجی تو کم دکھیں گے نمازی کم دکھیں گے ٹیوریسٹ زیادہ دکھیں گے یہاں فوٹو لے رہے ہیں وہاں کھڑے ہوئے ہیں یہاں نیکر پہنے ہوئے ہیں یہاں معلومات جو وہ بنیائن پہنے ہوئے ہیں جسم کھلا ہوا ہے اس طریقے سے دون دن دور نہیں ہے یہ جو ہو رہا ہے سٹیپ بائی سٹیپ اور یہ سب اس دیل کی بنیاد کو ہیں یزید نے کیا کیا تھا یزید نے ڈائریکٹ نمازوں کی مخالفت نہیں کی تھی نمازوں کو بہت نہیں کیا تھا ترابی کو بہت نہیں کیا تھا اس نے مسجدوں میں تعلی نہیں لگوائے تھے اس نے شراب کے اڈے قائم کرو جوے کے اڈے قائم کرو فہاشی عام کرو نماز تو ختم ہو جائے گی اللہ سے تو انسان خود بخود دور ہو جائے گا یہ ایمان تو ان کے دلوں سے خود بخود رخصت ہو جائے گا جب شراب عام ہوگی جوہ عام ہوگا فہاشی عام ہوگی تو یہ سب چیزیں تو خود بخود یہ تو حسین ابن علی کا کارنامہ ہے کہ واقعہ انہوں نے جو قربانی دی ہے اس قربانی کے ذریعے سے حقیقت میں آج تک جو دین بچا ہوا ہے یہ اسی قربانی حسین کا صدقہ ہے یعنی کیا ظلم ہے کیا ستم ہے کہ آج اس یسرب کے سرزمین کے اوپر آج اس عرب کے سرزمین کے اوپر دوسرے مذاہب اور دوسرے عدیان کے عبادت خانے قائم کے جارے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں آپ قائم کرو لیکن جو پریغمبر کی بیٹی کا مظہار ہے جو پریغمبر کی اولاد کی قبریں ہیں آج کس طریقے سے بے سایہ آج ان کے اوپر نہ کوئی سایہ ہے نہ کوئی سایبان ہے جنت البقی اگر کان لگائیے تو آج بھی بقی سے اوزہرہ کی آواز آ رہی ہے سبت علیہ مسائب اللہ ونہا بابا آپ کے بعد اتنے مسائب پڑے ہیں اتنے ظلم اٹھائے گئے ہیں کہ اگر یہ مسائب دینوں کے اوپر پڑھتے تو دن راکھے بدل جاتے ہیں کیا ظلم ہے واقعا تو آج جس طریقے سے دوسری عبادت کو صرف ایک نمائشی بنا دیا گیا ویسے حج کو بھی ایک نمائشی قرار دے دیا گیا ہے جو حج کا اصل مقصد تھا کیا تشدیدن تشیدن لدین حج کو دین کی تقریبت کا ذریعہ بنایا تھا اللہ نے تاکہ اس کے ذریعے سے دین مضبوط ہو ایمان مضبوط ہو مسلمان ایک دوسرے سے رابطے میں رہے ایک دوسرے کی خبرگیری کرے ایک مرکز کے اوپر سال میں کم سے کم ایک دن جمع ہو مختلف ملکوں کے مختلف شہروں کے مختلف علاقوں کے لوگ آنے کے بعد ایک دوسرے کے متعلق معلومات فرہم کریں وََلْعَدْلُ تَنْصِيقًا لِّلْقُلُوبَ عدل کو اللہ نے کیوں واجب کیا ہے عدل کو اللہ نے واجب کیا ہے دلوں کو عدل کو واجب کیا ہے دلوں کو منظم رکھنے کے لیے سماج کو منظم رکھنے کے لیے لوگوں کو منظم رکھنے کے لیے اگر عدل نہ ہو انصاف نہ ہو تو بتائیے کیا کچھ ہو سکتا ہے آج ہر ملک میں اگر عدلیہ نہ ہو جیسی بھی سہی کوٹ نہ ہو سپریم کوٹ نہ ہو تو کیا حال ہوگا اس ملکہ جب یہ سب کچھ ہے تو یہ حال ہے اور اگر یہ نہ ہو تو کیا حال ہو اگر یہ نہ ہو تو کیا حال ہو لہذا عدل کیوں عدالت کو کیوں رکھا جاتا ہے عدلیہ کے ہوتی ہے تاکہ لوگ دسپلین سے رہیں منظم رہیں قانون کو نہ توڑیں اگر قانون کی انہوں نے خلاف ورزی کی تو ان کے پر جرمانہ ہوگا یا جل میں جائیں گے یہی تو ہے اللہ جناب زہرابی عدل کے جو فلسفے بیان کر رہی یہی بیان کر رہی ہیں کہ اب عدل کے پر اعتراض نہ کرو کہ اللہ نے عدالت کو کیوں رکھا ہے اللہ نے عدالت کو اسی لئے رکھا ہے اور اسی لئے قرار دیا ہے تاکہ دلوں کو منظم کیا جا سکے اور دلوں کے اوپر مرحم رکھا جا سکے اگر یہ عدالت نہ ہو انصاف نہ ہو تو بیانا جس کا حق پامال ہوا ہے جس کو زخم لگا ہے اس کا پرسان حال کون ہوگا اس کے دلوں پر کون مرحم رکھے گا لہذا یہ واجب ہی اسی لئے کیا گیا عدالت کو رکھا ہی سی لئے ہے اللہ نے ہماری اطاعت کیوں واجب کیا اللہ کی اطاعت تھی رسول کی اطاعت تھی پر اہل بیت کی اطاعت کیوں واجب کی دیکھو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو تم میں جو صاحبان عمر ہیں ان کی اطاعت کرو یہ اللہ نے صاحبان عمر کی اطاعت کو کیوں رکھا یا امہ اہل بیت کی اطاعت کو کیوں واجب کرار دیا بی بی فرماتی ہے وطاعتنا ہماری اطاعت کو اللہ نے ملت کے منظم رہنے کے لئے واجب کیا تاکہ ملت ایک مرکز پہ رہے افسوس آج ہر فرقہ مرسیہ پہ رہا ہے ماتم کر رہا ہے ارے صاحب بلا اختلاف ہے بلا اختلاف ہے بلا اختلاف ہے اختلاف ختم ہی نہیں ہوگا جب تک کہ تم مرکز پہ نہیں آوگے یہ اختلاف تب ہی ختم ہوگا کہ جب مرکز پہ آوگے مرکز کون مرکز اہل بیت اسمت و تحارت ہے مرکز پہ غمبر ختم مرتبت ہے اس مرکز کے اوپر آو وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا فِي الْفُرْقَتِ اور ہماری امامت کو اللہ نے جدائی اور فرقت کو ختم کرنے کے لئے رکھا ہے غور کیجئے اس جملے کے پر ابھی جو بات میں نے کہی کہ حقیقت میں فرقوں پٹے گی اس لئے کہ آئی اممہ کی امامت کو قبول نہ کیا اگر آئی اممہ کی امامت کے اوپر سب متفق ہو جاتے تو یہ فرقیں نہ بنتے یہ مذاہب نہ بنتے اور یہ جو مذاہب اور یہ فرقیں وجود میں آئے ہیں صرف آئی اممہ اسنا شر آئی اممہ اہل بیت علیہ السلام کے راستے کو چھوڑنے کے نتیجے میں اور ان سے دور ہونے کے نتیجے میں جس کو نہ آج ہم دوسرے مذاہب تک اور دوسرے عدیان تک پہنچا پا رہے ہیں اور نہ خود سمجھنے کے لئے تیار ہیں جب دشمن کی سائشیں دشمن کی چالے اتنی زیادہ ہوں تو ایسے موقع پر تو اور بھی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ اب جو کام کیا جائے جو بات کی جائے وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ کہ سامنے والے کو کوئی موقع نہیں ملنا چاہیے ہمارے اوپر کسی دریقے کے الزام لگانے کا اور ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا لیکن عقل ہی کہاں ہے اور زائز بات عقل آئے کہاں سے جب جو عقل کل ہے اس کو چھوڑ دیا جب عقل کل کو چھوڑ کے اپنا راستہ اختیار کرو گے تو کہاں سے عقل آئے گی اور ظاہر زیادہ اسی بے عقلی کی بنیاد کے اوپر جب قدم اٹھاتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے دنیا ہستی ہے دنیا مذاق اڑاتی ہے دنیا اعتراض کرتی ہے دنیا تعمتے اور الزامات لگاتی ہے وہ تو موقع دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بھی بات اسے پکڑ لیں ابھی پرسو نرسو یہی ہری دوار میں مذہب کے نام کے اوپر جس طریقے کی نفرت پھیلانے کی باتیں کی گئی ہیں اور یہی مرتب ملون اور اس کے گرو اور یہ بیٹھ کے اس طریقے کی نفرت والی باتیں مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں نام دھرم سانسد اور اس دھرم سانسد کے نام کے اوپر جس طریقے کی باتیں کی گئی دھرم نفرت نہیں سکھاتا ہے دھرم دشمنی نہیں سکھاتا ہے دھرم ہے دوسرے کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے کوئی بھی دھرم ہو ہر دھرم کا احترام ہے ہر دھرم کی عزت ہے اور اگر تم کو اسلام کے اوپر ڈاؤٹ ہے اور شک ہے تو اسلام اس ملون وسیم سے نہیں اسلام آؤ پیغمبر خطی مرتبت کی صیرت اور عمیہ اہلِ بیت علیہ السلام کے کردار سے لو ان کے حدیث ہیں قرآن مجید کی آیتیں جس کے مطالق خود میں چاہنے کتنے ہندو سادو سنت ایسے جنہوں نے اس بات اعتراض کیا ہے قبول کیا ہے کہ ہاں اس سے پہلے کیونکہ ہم قرآن سے واقف نہیں تھے لہذا ہم قرآن کے خلاف ایسی باتیں کرتے تھے لیکن ارچہ ہم نے قرآن کو پہا تو واقعہ میں محسوس ہوا کہ یہ تو ایسی کتاب ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے یہ تو ایسی کتاب ہے جو دلوں کو جھوڑنے والی ہے یہ تو ایسی کتاب ہے جو دنیا میں امن اور شانتی کو قائم کرنے والی ہے جہاد جہاد کو لوگوں کو بربادی کے لیے نہیں رکھا اللہ نے کہ گھروں کو اعلان کیا جائے مسجدوں اور امام باروں میں بھنگ دھماکے کیا جائیں بے گناہوں کو قتلیان کیا جائے جہاد کو رکھا اللہ نے اسلام کی عزت کے لیے تاکہ اسلام عزیز ہو جس چیز کو اسلام کی عزت کے لیے رکھا تھا آج ان مسلمانوں کی ناہلی کی وجہ سے آج وہی چیز زلت کا سبب بن رہی ہے وَالْصَبْرُ مَعُولَةً عَلَسْتِجَابِ الْعَجْرِ صبر کو طلبِ عَجْرِ کے مُعَامِن اور مددگار کے طور پر رکھا ہے وَالْأَمْرُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ مَسْلَحَةً لِلْعَامَّةً عَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ کو عوام کی مصلحت وَبِرَّ الْوَالِدَيْن وَقَوْيَةً مِنَ السَّخَةً اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو عذاب سے تحفظ کی کا ذریعہ قرار دیا ہے اگر چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے تو ماباک کے ساتھ نیکی کرو ماباک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو عذاب سے تحفظ کا ذریعہ بنایا وَسِلَحَةً وَمَنْ مَا تَغْلِلْ عَدَدْ اگر تم اپنے عدد کی زیادتی چاہتے ہو تمہاری اولاد اور تمہارا مال اور تمہارے ہر چیز میں برکت ہو تو اس برکت کے لئے اللہ نے سلحہم کو رکھا ہے کہ تم سلحہم کرو یہ تمہاری ماں ہے یہ تمہاری باپ ہے یہ تمہاری بہن ہے یہ تمہاری بھائی ہے یہ تمہاری بھوپی ہے یہ تمہاری خالہ ہے یہ چچا بابا ہے یہ رشتہ ہے یہ خاندان ہے ان کے ساتھ سلحہم کرو وَالْقِسَاسِ حِسْنَ لِقْدِمَا اللہ نے قِسَاسِ کو رکھا ہے لِقْدِمَا تاکہ خون محفوظ ہو جائے بدلے کو اللہ نے کیوں رکھا تاکہ خون کے بعد خون نہ بہے ایک قتل ہونے کے بعد دوسرا قتل نہ ہو اس وجہ سے اللہ نے کساس کو رکھا ہے کہ اگر کسی نے قتل کر دیا تو اس کا بدل آئی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ کسی دوسرے کی بھی پھر دوبارہ کسی کو قتل کرنے کی حمت نہ پڑے جو اسلام اتنا پیارا ہو جو دین اتنا پیارا ہو جس کی تعلیمات نہیں پیاری ہو وَلْوَفَا بِالنَّزْرِ تَعْرِيزًا لِلْمَغْفِرَةِ اور ایفاءِ نَزْرِكُو مَغْفِرَتْ کا وسیلہ قرار دیا ہے اس کے بعد اور بھی کچھ چیزیں ہیں لیکن دامانے وقت منجائش نہیں وقت قریباً پورا ہو چکا ہے لہذا جو بی بی نے اسی خطبے میں اس کے آگے جو ریزن بیان کیے ہیں جو سبب بیان کیے ہیں جو فلسفہ بیان کیا ہے ان عبادات کا انشاءاللہ آنے والے جمعے میں اس کے متعلق آپ کی خدمت مرض کروں گا اور جیسا کہ پہلے پچھلے جمعے میں آپ کی خدمت مرض کیا تھا کہ ایام جو کی ایام فاطمیہ ایام اعزائے فاطمیہ ہیں لہذا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ حقیقت میں بی بی سے جو محبت ہے بی بی سے جو مودت ہے اس محبت اور مودت کی بنیاد کے اوپر ہم ان ایام میں پورا احتمام کریں پورا انتظام کریں مجالس کا ماتم کا نظر نیاز کا اور ایک سوگ اور غم کی فضاء کو سماج کے اوپر جماعت کے اوپر حاکم کریں کہ لگے کہ ہاں ہم سوگوار ہیں اور ہم غمزدہ ہیں اور واقعاً کوئی ایسا غم وارد ہوا ہے کہ جو یقیناً ہمارے لیے نہائیت حد درجہ جتنے بھی ہمارے غم ہوتے ہیں وہ سب ایک طرف اور حقیقت میں جو اہلِ بیت علیہ السلام کے غم ہیں یہ ایک طرف ان کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا ہے ان کا معایصہ کسی سے نہیں ہو سکتا ہے ظاہر سے بات ہے کہ جو جس طریقے کے مظالم ڈھائے گئے ہیں اہلِ بیت اسمت و طہارت کے اوپر ان کو انسان ظاہر سے بات بیان ہوتے ہیں سنتے ہیں لیکن کبھی یہ چیزیں صرف سننے کی ہیں نہ بیان کرنے کی بلکہ یہ چیز ہے تنہائی میں بیٹھ کے سوچنے کی ہے کہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں جو باتیں ہم سن رہے ہیں جو باتیں پڑھنے کبھی تنہائی میں سوچئے اس کو پھر اندازہ ہوگا کہ واقعاً کیا مسئبت کل مسئبت وہ سامنا اہلِ بیت اسمت و طہارت نے کیا ہے بس عزیزانِ محترم اگرچہ حالات و واقعات بھی بہت ہیں یہ عمل کے اوپر مسلسل اسی سعودی عرب کی طرف سے بمباری ہو رہی ہے کیونکہ الحدیدہ شہر ان کے ہاتھ سے چلا گیا اور ابھی ایک اور بہت اسٹیڈی شہر جو ان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے اور اس کے بعد تو بالکل یمن کی جنگانکشاہی بدل جائے گا ان حالات کو دیکھ کے اس نے بے گناہوں کے اوپر بمبرسانا شروع کر دیا اور ایک ہفتے سے مسلسل یمن کے اوپر جس طریقے کی بمباری ہو رہی ہے اور باقی دنیا کے گوشوں کنار میں جو مسلمانوں کی حالات ہیں انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس کے متعلق آپ کی خدمت مرض کروں گا اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے معبود ہم سب کو حضرت زہرہ اور اہل بیعت اسمد و طہارت علیہ السلام کے سچے شیعوں آشقوں اور ان کے محبوں میں قرار دے انہی ایام فاطمیہ کی مناسبت سے انشاءاللہ کل اگرچہ ماشاءاللہ سے ایک مسلسل مجلسوں کا سلسلہ یہاں مسجد میں اور جناب کے مکان میں ہے اور اس سے ہٹ کے جو الگ الگ سوسائٹیوں میں ہو رہی ہیں مجلسیں بڑا اچھا قدم اور اسی سلسلے میں کل انشاءاللہ باغ زہرہ شیشو وحار میں سارے آٹھ بجے اور پرسوں المہدی پارک میں سارے آٹھ بجے ان مجالس میں بھی آپ حضرات سے شرکت کی درخواست ہے بار اللہ جو واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا مومنین جہاں جہاں بھی آباد ان کی جان مال عزت آورو کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اور مراجع کی حفاظت فرما اسلام دشمن طاقتوں کو زلیل خار اور نیست و نابود فرما امریکہ اور ازرائیل اور آل سعود اور ان کے تمام ہم نواؤں کو زلیل خار فرما بار الہج جن ملونوں نے جنت البقی اور جنت المحلہ کو مسمار کیا ان کے دنیا اور آخرت میں زلیل خار فرما ان کے ان روزوں کی تعمیر کے ازباد فراہم فرما جو مومنین مریض ان کو شفا عطا فرما جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما جو پریشان پریشانیوں کو دور فرما جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وَتَقَوَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْحَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلِّي لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ صَبَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ